کیوں؟ سعاد حسین رزوی کیوں؟ عمران خان عمران خان کو؟ کیوں؟ اما جی آپ کس کو پسند کرتی ہیں؟ سعاد حسین رزوی کو یا عمران خان کو؟ سعاد دو این نانو تو آپ کسے ووٹ دیں گے؟ سعاد رزوی کو سعاد رزوی کو؟ بڑتر اگر ان دونوں تصویروں میں سے کسی ایک؟ دو تصویروں کے اوپشن ہیں نہیں، مالے پاس صرف یہ جیسنا، صرف یہ؟ صرف یہ؟ آپ کے پاس اوپشن صرف یہ ہی ہے؟ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج کا سوال یہ ہے، میرے پاس دو تصویریں ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں، ایک ہے علامہ حافظ سعاد حسین رزوی کی اور ایک ہے پاکستان کے سابق وزیر آزم عمران خان اور ابھی چونکہ نواز شریف صاحب کی پالٹی، زرداری صاحب کی پالٹی اور تمام بارہ سے چودہ جماعتوں کی پالٹی حکومت میں ہیں اس لئے ہم ان کی تصویروں کو انکلیوٹ نہیں کیا تو میں ہر شخص کے پاس جاؤں گا اور پوچھوں گا کہ وہ ان دونوں میں سے کس کو پسند کرتے ہیں تو چلیئے وہ ہم کے پاس چلتے ہیں السلام علیکم بردر آپ ان دونوں میں سے کس شخص کو پسند کرتے ہیں؟ کہ عمران خان دوسرا ہے سعاد حسین رزوی؟ بھائی نہ ہم لوگ تو اسے پسند کرتے ہیں سعاد حسین رزوی کو آپ پسند کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ یہ دین کے بارے میں بتاتا ہے دین کے بارے میں بتاتا ہے، اس لئے آپ سعاد حسین رزوی کو پسند کرتے ہیں؟ دین کی باتیں بتانی ہیں دین کی باتیں بتانی ہی دوسری بتانی ہیں صحیح مرسد اکمہ جی ان سے پوچھتے ہیں ہمہ جی آپ کس کو پسند کرتی ہیں ساد حسین رزوی کو یا عمران خان کو سا دو اینہ نو ساد حسین رزوی کو آپ اس کو پسند کرتی ہیں کیوں کیوں پسند کرتی ہیں سارے دین نو پھلایا ہم نے سارے دین پھلایا ہے ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ایک لیڈی موجود تھی آپ نے نوجوانوں میں تو دیکھا ہوگا کہ وہ ساہ سان رزوی کو پسند کرتے ہیں لیکن آپ نے خاتون بھی دیکھی ایک جو کہ جس نے کہا کہ وہ ساہ سان رزوی کو پسند کرتی ہیں آئیے ہم مزید ہم چلتے آگے اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کسا پسند کرتے ہیں السلام علیکم السلام اور بھائی جان کیا حال ہے الحمدللہ سار جب آپ نے پاس دو تصویریں آپ دونوں میں سے اگر آپ کو ووٹ دینا ہو آپ کو پسند کرنا ہو تو آپ دونوں میں سے کسے پسند کریں گے صرف دونوں میں سے بتانا ہے یا اور بھی کوئی ہے اور کوئی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں اگر ان دونوں میں سے کسی کو کرنا ہو ایک کو ان دونوں میں سے کرنا ہو تو ساتھ صاحب عمران خان نہیں نہیں اور اگر اس سے بھی ہٹکے کرنا ہو تو محمد نواز شریف صاحب اسے نہیں اسے نہیں جو کہتا نواز شریف چور زداری چور بارہ جماعتیں چور اس کہتا بھی تو ساتھ چا ہم پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں اور ہم اس امت سے تعلق رکھتے ہیں جو سب سے بڑی امت اور سب سے بڑی نبی اس نے یہ تربیت نہیں دی جو چھوڑوں گا نہیں وہ نہیں کروں گا ورنہ میں خود پی ٹی آئی کا تھا اور پہلے بھی میں پہلے آل رڈی تو ہم پی پس پارٹی کے تھے سیدھی بات لیکن اس کے بعد میں ہم نے یہ چھ سال میں پی ٹی آئی میں رہا ہوں صرف اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ یہ بتتمیج انسان اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساتھ حسین رزوی کو پسند کرتے ہیں دونوں تصویروں کی بتارے ہیں آپ نے دونوں کی بات کی ہے دونوں میں سے تو ساتھ صاحب اس سے ہزار گناہ بہتر ہے ناظر کے لئے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک شخص مہارسان موجود تھے جو کہ اس وقت تاجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں کہ مجھے ساتھ سارزوی پسند ہے آئیے اور بھی مہارس پاس یہاں پہ لوگ موجود ہم ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم بردر بردر ان دونوں تصویروں میں سے صرف یہ جیسنا آپ کے پاس اوپشن صرف یہی ہے ناظر کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ داڑیوں والے لوگ ہوں گے اور آپ کو زیادہ پگڑیوں داڑیوں والے نئی بھی ہوں گے پھر بھی ساتھ اس کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ اگر ایسے بھی پرسن ہیں جو داڑی کی نئی بھی ہے وہ بھی ان کو سپورٹ کریں گا ہم آپ نے دیکھا کہ سادھ حسین رزوی کو انہوں نے سپورٹ کیا آگے چلتے ہیں ہم مزید لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کسے پسند کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان جناب اگر آپ کو سادھ حسین رزوی یا عمران خان میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہو تو آپ کسے چوز کریں گے میں خان عمران خان چوز کریں گے کیونکہ آپ پتھان ہیں اس لئے عمران خان کو چوز کریں گے نظر ہم آپ نے دیکھا کہ یہ عمران خان کو چوز کریں گے چلیے آگے اور اور لوگوں سے پوچھتے ہیں عمران خان نے تمہیں کہا دیا ہے اسلام علیکم بھائی جان آگے آجن ذرا اگر آپ کو تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہو اپنا ووٹ دینا ہو عمران خان کو یا سادھ حسین رزوی کو تو آپ دونوں میں سے کسے چوز کریں گے سادھ حسین رزوی کو سادھ حسین رزوی کو کیوں اس لئے کہ وہ تری کل بیگ میں ہیں اس وجہ سے حضرت ہم آپ نے دیکھا کہ سادھ حسین رزوی کے حق میں ابھی تک جو ووٹ کی تداد ہے وہ زیادہ ہمیں مل رہی ہے سادھ حسین رزوی کے حق میں میں اپنے دیکھنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی فیک نہیں ہے کہ میں اس میں سے کوئی کٹ کر دوں گا کوئی شورٹ کٹ کر دوں گا کچھ چیز کٹ کر دوں گا یہ ریالٹی بیس ہے اگر ووڈ عمران خان کے زیادہ ہوتے ہیں تو ہم عمران خان کو دکھائیں گے اگر سعاد حسین رزوی کے زیادہ ہوتے ہیں تو ہم انہیں دکھائیں گے علیکم بھائی جان علیکم السلام جناب جگر آپ کے پاس دو اپشن ہو سعاد حسین رزوی اور عمران خان تو آپ دونوں میں سے کسے چوز کریں گے ہم تو بھائی اس کو چوز کریں گے سعاد حسین رزوی کو نیا بندہ چانس دینا چاہیے نیا بندہ چانس دینا چاہیے آپ کسے چوز کریں گے کنوں نے امران خان اسلام علیکم بھائی جان علیکم السلام انکل اگر آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کو ووٹ دینا ہو تو آپ کسے ووٹ دیں گے سعاد رزوی کو ساد عزوی کو عمران خان کو کیوں نہیں اور ساد عزوی کو کیوں ساد عزوی کو بھی موقع دینا چاہیے ساد عزوی کو جی جی السلام علیکم بھائی جان جناب اگر آپ کو ساد عزوی اور عمران خان دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہو تو آپ کسی چوز کریں گے ساد عزوی محلب بھائی کیوں یہ ہمارا دین کا معاملہ ہے ناظر اکرام آپ نے دیکھا کہ ابھی تک یہ میں غیر جانب دار ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں کہ لبائی کبالوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جس کے پاس جاؤ ہر دوسرا بندہ کہتا ہے کہ وہ لبائی کو سپورٹ کرے گا گم بھائی جان جناب اگر آپ کو ساد عزوی یا عمران خان دونوں میں سے کسی ایک کو ووٹ دینا ہو تو آپ کسی ووٹ دیں گے عمران خان عمران خان کو کیوں لیڈر اچھا ہے لیڈر اچھا دیکھیں ابھی پسلوں پرسوں پتا چلا جی جلا ہو گیا رہا ہو دکانیں جلا دیں گاڑیاں جلا دیں روڑ کے اوپر ٹائر اور ابھی مسائل لونگ مارچ کے اوپر اور پڑھیں گے نہیں یہ تو انسان ہر بارے ایسی سوچتا ہے نواز شریف وہ اس کے بارے میں ایسے ہے عمران خان کے بارے میں ایسے عوام تو جسے اچھا سمجھتی اس کے بارے ہیں بیری عمران خان کی بھی ووٹوں کی تعداد شروع ہو گئی ہے یہ مسلمان نہیں ہے جو نیچے ہے یہ کافر ہے یہ لگتا نہیں ہے کیوں نہیں لگتا اس کی آتے نہیں ٹھیک اس کی آتے نہیں ٹھیک عمران صادق اور بھائی ان سے بھی بوچھتے ہیں السلام علیکم سلام آپ کسے چوز کریں گے سعید رزوی کو سعید رزوی عمران خان کیوں نہیں بازت تحریکہ لبائی کے ساتھ صرف تحریکہ لبائی ناظر کرنا ابھی تک تحریکہ لبائی کے ووٹرز کی تعداد بہت زیادہ ہے اور آپ نے دیکھا کہ جس سے بھی پوچھو ہر دوسرا تیسرا بندہ تحریکہ لبائی کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے ناظر کرنا ہمارے پاس جو ووٹرز کی تعداد ہے سعید رزوی کو سپورٹ کرنے والی زیادہ ہے یقین کرے ہم بالکل غیر جانب دار ہو کر ہم نے کوئی بندے نہیں کھڑے کی ہوئے رینڈم لی ہم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں اور کسی بندے کو بتا کے نہیں پوچھ رہے کہ آپ نے کس کو سپورٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے یہ عوام کا فیصلہ ہے آئیں اور لوگوں کے پاس چلتے ہیں السلام علیکم جناب اگر آپ کے پاس دو اپشن ہو سعید رزوی اور عمران خان تو دونوں میں سے آپ کسی چوز کریں گے کنوں کرا میں دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہے تو دونوں میں سے کون ہوگا شیر ہونا چاہید ہے شیر ہونا چاہید ہے پہلی کمچب ہے موڑ بھی نو لے گریب اگر آپ پارے کروں پھر بھی اللہ اللہ کرتا ہے یہ آنڈا میں گریب رہاں دے نہیں عمران خان اگر گریبان پتھابا آتا ہے شیر جڑا ہے ہوں گاں میں گریبانوں پالاں گا میں گل کہتا ہے شیر ایک سو بیاسی دو ڈالر دو سو چوالی تے لیا گیا شیر پین ربے لیٹر پرول سی جو شیر دی کمہ سی مران خان ایسا آیا کہ پرول پھر اکتے گیا چلو آخری گل میں کرنا ہے جو تو نولی دی کمہ تے ایک سو پنجا سی پھر دو سو پنجا تک آیا ہون دو سو پنجی تے پھر دابیا اسلام علیکم بھے جان جناب آپ ان دونوں میں سے کسی چوز کریں گے کیوں سعید حسین رزوی کیوں بس ایسے آپ نظر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نوجوانوں کی بہت بڑی تداد ہے جو کہ تحریک لبک پاکستان کے امیر حافظ سعید حسین رزوی کو سپورٹ کر رہی ہے میرے حال ہم نے اپنا پول جدہ کیا آپ کے سامنے ہیں ووٹنگ کی تداد آپ کے سامنے ہیں ووٹرز آپ کے سامنے ہیں اور کلیر جو وین ہوتی ہیں وہ سعید حسین رزوی صاحب ہیں ہمیں کے اور لیٹس ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات